بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پاکستان سے بہر ہے جب کبشرہ پڑتا ہوں تو ابھی کہتی لیے کہ مجھے بلکل یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں گھر سے بہر ہوں اس کی وجہ ہے کہ تقریب انہاں کبشرہ پاکستان کی تعلیشن ہوتا ہے تو گھر کی یاد میں کوئی نہیں آتی وہ ایک صاحب ہوتل میں آئے ان کو دس مارہ دن ہوتل میں رہتے ہوگے تھے تو داس ہوگا ہے تو صبح نچے آئے کافی شاہ پہنے بہر ایک بہا کہ دو جلیوے سرائس ایک واہ یاد سب پکا ہوا انڈا اور ایک تھنڈی چاہ کا کپلا ہوگا بیرا میں آیا کہ یہاں پہ بیٹھ جاؤ بیرا بیٹھ گیا کہہ رہا مجھے جلیوٹی سناو اس نے کہا بیرا بہتا ہے بہت بہت یاد آرہا یہ کنو دیکھیں کی بات نہیں ہے لیکن میں بھی یہ امانداری سے بات کرو کہ میں نے زندگی میں بہترین اپنی زندگی کے یادگار مشہرے پر پڑے جائے اس میں گلاسکوپا مشہرہ دشاہ رہا ہے لیکن آج کب مشہرہ شروع ہوا تو مجھے فیصلہ بات کا مشہرہ بنا یاد آرہا ہے وہ چناپکلا میں صاحب مشہرہ تھا اور مشہرہ جانوری میں تھا سردی پڑھ رہی تھی اور پورا مجھے سردی کا اثر تھا مشہرہ پڑھتا مشہرہ بھی الحمدللہ رنج پڑھنڈا تھا کافی کوشش کی مشہرہ کو تو از آزر آزر سٹی سکتی تھے انہوں نے کہا جی اب میں درخواست کرتا خالد مصور صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر مشہرہ کو اٹھائیں میں آیا میں نے کہا جی اس مشہرہ کو تو وہ صرف اللہ کو خاص کرتا سردی پڑھتا ایسا ہی سردی پڑھتا ایسا ہی سردی پڑھتا خدا کا شکر ہے کہ یہ بینا مشہرہ میرے آنے سے پہل یہ اوٹ چکا اوٹ چکایا بھرمیرہ دی پہ آج مشہرہ کی صدارت ہے یہ بینا کیاتر رجال کی وجہ سے ہے وہ امروال کے ایس کو اس نے پوچھا کہ تو ان کو ملے کی صدار کیسے بنے تو اس نے کہا میرے سے سارے بڑے مردیں میں اس نے صدار تو صدار بڑھنے میں کوئی بھی نہیں صدارت میں کوئی بھی نہیں صدارت میں کوئی بھی نہیں ہنگ کیاتر رجال کی وجہ سے بڑے صدارت صدارت کرنے جو مشہرہ کی صدارت ہے یہ بڑی عجب صدارت ہے جو مشہرہ کا صدر ہوتا ہے یہ صدر فضل اللہ چودری اور ممنون حسین سے کی جیادہ موجہرہ کی موجہرہ کی مشہرہ کی ساڑھے انسو سال پرانی روایت میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کسی نکمے سے نکمے اور ایسے شاید کسی اُتھے گھر میں کوئی نہ پوچھتا ہوگا وہ آپ پر شیل سنتے ہوئے آم پر روایت رہی کرتے ہیں جناب صدر اجازت ہے تو صدر اجازت دے دیتے ہیں پورے ساڑھے انسو سال میں ایسے نہیں ہوا کہ کسی صدر نہیں رکھا اچھا میں نے اس کو واقعتا تحقیق کی اگر کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا انسیڈنٹ چھاڑھے انسو سالہ تاریخ میں ہو تو اس کو مثال بناتا بندہ اپنا احتیار استعمال کر سکتا ہے لیکن ایسے کوئی مثال نہیں لی تو ایسا مجھوراً صدر اجازت دے دیتا ہے حالانکہ کئی شاعریں ایسے ہیں کہ وہ اجازت مامی ہیں تو وہ مدلک کے ساتھ کوئی اور سنوں پرنا چاہے تو وہ تو مشاعرے پر ایک پام سیڈ فیس عیسائی وال میں ایک میرے ساتھ شام تھی اس میں تو سوال جواب پی تھی تو مشاعرہ صاحب تھا شیئر اسمانی تھے کچھ سوال جواب تھے بچے ایک لڑکے پام سیڈ کے تھے تو ایک لڑکے میں کھڑا ہو گیا مجھ سے کہتا ہے آپ جو اتنا سفر کرتے ہیں اتنا مشاعرے پڑھتے ہیں سارا سال تقریباً سال میں آٹھ مینے گھر سے باہر رہتے ہیں تو آپ کی بیگمی آپ کو کبھی متعلی سے روکتا نہیں ہے میں نے کہا کہ بیگم کو بھی مشاعرہ کا صدر سمجھیں بھرکتا ہوں بھرکتا ہوں میں نے کہا کہ مجھ سے بھرکتا ہوں بھرکتا ہوں لیکن شاہر شاہر ہوتے ہیں ان کی سیدار کا بڑے مزدار اس میں باقیات ہوتے ہیں پاکستان میں بڑی قرآنی بات مشاعرہ ہوتا تھا ایک جرنال پتھان بیٹھا بھرکتا ہوں بھرکتا ہوں تو صدرات ہمارے تھے تو مشاعرہ میں ہوئے تو اچھا شیئر آیا تو وہ آپ کی طرح صحابہ جواب بھجمہ تھا تو اس نے کہا مکرر مکرر کیا کہتے ہیں یہ جو سامہین ہے اس نے کہا مکرر کا مطلب ہے دوبارہ پڑے دوبارہ پڑے جنسو پڑا غصرہ یا مائک پھایا کہہ رہے ہیں یہ جو شاعر ہے یہ آپ کے باپ کے نوکر میں کیا ہے آپ پہلے بات کو غور سے نہیں سنتے پھر آپ شاہر کو دوبارہ دوبارہ تان کرتے ہو تو جس نے سننا ہے تو ایک بار شیئر سنے اور غور سے سنے بار 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 وہ صدر کو انہوں نے کان میں کہا کہ جنس صاحب یہ مشاعرہ کی روایت ہے اچھا روایت ہے ہے تو بڑی حرام توپ فرمت ہے تو میں جیادرہ کرنے کے بجائے میں بھی یہ چاہوں گا کہ جو شاعری اس کی اصل کی دیائی ہو سنا ہوں آپ کو اندر میں آگا کیا چاہتے رہے گی چیز نہیں جو